اسلام علیکم میرا نام ہے سبو رسن اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آ چکا ہوں واپس پانچ چھے دن بہار برہلی میں رہا اور سینکوہ میں تھے ہم لوگ تو دو ایک دن برہلی میں رہا ہے وہاں سے سینکوہ گئے تھے پھر ہم واپس آئے ہیں ابھی اور آپ لوگ کے لیے کچھ لے کے بھی آئے ہیں تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم تو چلیے میں ابھی کبوتروں کو کھول دیتا ہوں اپنے اور کافی ٹائم ہوگا ہے اپنے کبوتر نہیں دیکھیں دوستوں یہ دیکھئے تالہ ابھی حلب بھائی نے کھولا ہے تو ابھی ہم کبوتروں کو کھولیں گے باہر اور دیکھیں گے کہ بھائی لافٹ میں کیسہ کیا ہے دیکھو پورا گندہ ہو چکا ہے لافٹ اور یہ بچہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے دوستوں اور ایک یہ بچہ بھی ہے یہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں آپ نے دیکھو دوستوں لیکن ابھی تک اس کے بال نہیں آئ کہ ان پہلے سے کافی بیٹا رہے اور یہ میں نے پانی کا رکھا تھا یہ بھی کافی گندہ کر دیا ہے ان لوگوں نے اس کو بھی پھیک دیتے ہیں اور یہ تو پورا ہی پھٹا دیتے ہیں کیونکہ اب تو ہمیں ڈیلی کھولیں گے دوستہ اس میں نے دانا رکھے گیا تھا دانا بھی بالکل انڈ ہے دیکھیں آپ لوگ دانا بھی لگ بہ ختم کر دیا ہے انہوں نے اور یہ ہمارا سینٹینٹ کا بوت ہے پتہ نہیں بہار کیوں نہیں آنا شاید ان کی عادت چلی گئی بھار آنے گی تو چلی اب ان سب کو بھار کرتے ہیں چلو بھار چلو چلو بھار چلو چلو بھار چلو دوستو یہ چھوٹی بھار بچہ بھی بڑا ہو چکا ہے جو میں نے دو ایک ویڈیو پہلے ہی ڈالا تھا دوستو نائے کبوتر لائے تو ہوا کیا وہ اس لوفٹ میں رہتے تھے اور جس دن میں گیا تھا اس کے اگلے ہی دن امی نے کبوتر کھول دیئے اور وہ دونوں کبوتر بھاگ گا ہے بھاگ گا اس لیے دوستو کیونکہ وہ ایک دن پہلے میرا بھائی نے پر کھول دیا تھا اور بولا سا بھائی کا ہی نہیں آئیں گے لوفٹ تو من کری رہا ہے لیکن ہوا کے دوستو وہ کھولے تو وہ پھر بھاگ ہی گا ہے اب کیا بتا ہوں ملیں گے نہیں ملیں گے وہ تو اپن دیکھیں گے یہ وہ کالا والا بچہ اور یہ میرے اسی کا بچ اس کے دونوں بچے ہیں تو یہ تو صحیح سلامت ہے ان کو بھی بھار چھوڑ دیتے ہیں یہ کے اندر بیٹھے اس کو بھی اپن نے بھار چھوڑ دیا دوستو اور تم بھی بھار چلو بیٹا چلو بھار دوستو یہ دیکھئے سبھی کبوتر جا چکے ہیں بھار اور یہ رہے میرے سینٹینیٹ کے بچے تو اس کی مادی بھی کھون گئی دوستو ایک اور کانڈ ہو چکا ہے میں کانڈ ہی بولیں گے کیونکہ دیکھو اس کے کبوتر بھگ گئے دونوں اور جو ہمارا سب سے قیمتی سب سے اچھا جوڑا تھا سینٹینیٹ اس کی بھی مادی بھاگ چکی ہے دوستو پتہ نہیں کیسے بھاگی ان لوگوں کو بولنا ہے یہ لوگ کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چھلا تھی بھی نہیں تھی میں مہیں پتہ ہے بھائی میں بند کر کے گایا تھا آپ لوگوں کے سامنے تو اس میں تھی لیکن اب نہیں ہے اور آپ سینٹینیٹ کے بچے دیکھو دوستو کتنے بڑے ہو رہا ہے کتے بہترین لیکن دیکھو تو یہ سینٹینیٹ کی طرح تھوڑی ہو رہا ہے اس تو یہ کچھ الگی بچے نکلنا ہے اس سے پہلے جو بچے نکلیں وہ ایسے نہیں تھے اب یہ جب بڑے ہوں گے وہ تو تب ہی پتہ چلے گا کہ بھائی کیسے بچے ہیں کیا ہے کس پہ گئے ہیں اور چلو اس کالی مادی نے انڈے نہیں دیئے وہ لاہوری تو پھر سے گونسلا بنانے کی تیاری میں ہے دوستو سکتا ہے انڈے نے بلو بار نے بھی نہیں دی انہیں بھی بہار نکال دو ہٹو یہاں سے اس تو بلو بار کو بھی بہار نکال دی اپن نے یہ گایا بہار اور انہیں بھی بہار نکال دیتے ہیں اب جلدی سے انڈے رکھوا دو گودھن ہو گا ہے وہ دوستو یہ دیکھو یہ للسرے کے بچے ہیں کیونکہ میں دو بات سے پلوارا ہوں تو ان کی بھی آنکھیں باہنکھیں کھل چکی ہیں اور تینوں کے تینوں بچے کافی ہیلڈی لگ رہے ہیں ابھی تک سب کو صحیح چلا ہے دوستو بس دو بیڈ نیوز ہو چکی ہیں ایک یہ ہماری جو کبوتری کی جوڑ تھی وہ بھاگ گئی اور سینٹینٹ کبوتری بھاگ گئی اور لکھا دیکھتے ہیں ہماری یہ والی جس کو میں لکھا بولتا ہوں ہے نہیں یہ تو یہ بھی شاید انڈوں پر بیٹھی ہے ہاں دوستو یہ بھی بڑی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے انڈے سیک رہی ہے تو اس کو بھی انڈوں پر بیٹھا رہنے دیتے ہیں اور اپنی لکھا کے دیکھنے ایک گھچ ہوئے نہیں ہوئے کیونکہ دوستو ایک انڈہ پھوٹا ہوا ہے یہ دیکھو اس کا مطلب ہے شاید ایک میں سے بچہ نکل چکا ہے وہ بھی اپنے لکھا کا بوتروں کا تو ایک کو کر دیتے ہیں باہر اور دیکھیں اس کے بھائی بچے کیونکہ ایک اور چھلکا پڑھا ہے دوستو دیکھیں تو بھائی میں چیک کر لیتا ہوں بس اٹھا 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 ہاں دوستو یہ دیکھو دونوں بیبی اپنی لکھا کا بوتر کے بہار آ چکے ہیں اور آئی اس نے سرپرائز دیا مجھے پانچ دنوں میں جیسی کا بوتر نے سرپرائز دیا ہے کافی خوشی ہوئی دوستو ایک اور یہ دیکھو چھلکا اس کو بھی میں کر دیتا ہوں باہر تو دوستو لکھا جو اپنے فینٹل کا بوتر ہے ان کے اب بچے بہار آ چکے ہیں اور للسرے اچھا اس کو تو میں بھولی گیا تھا یار چلو دوستو یہ للسرہ کبوتر بھی انڈوں پہ ہے تو کچھ دنوں میں اس کے انڈے بھی بہار آئیں گے مطلب بچے بہار آئیں گے تو آپ کو ویڈیو ضرور بتاؤں گا لیکن ہڈیاں نا ادھر سے پیروں میں نہ آیا لیکن دوستو یہ جو اپنے کبوتر ہیں انہوں نے انڈے دے کے کافی بڑی کام کیا مطلب کافی خوشی ہو رہی ہے اور باقی سبھی کبوتر بہار ہیں دو تین کبوتر گھوم چکے ہیں اور کافی زیادہ کبوتر لگ رہا ہے اور یہ باکس میں جو کبوتر ہیں وہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بتانا تھا دوستو کبوتر سبھی صحیح ہیں میں ابھی اور جو اپنا فینٹل نر تھا جس کے ابھی بیبی نکلے ہیں دوستو یہ یہ جو اپنا نر تھا دوستو اس کے مطلب کیا بولا تھا میں بھولی گیا ہاں دوستو یہ جو بیمار تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا بہت زیادہ سست ہو گیا تھا تو میں نے اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرا تھا اور پھر میں نے کہا تھا بھائی جب یہ اب اپنے چھوڑ جاتے ہیں وہ تو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اور صحیح بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے سبھی کبوتر مٹی کھا رہے ہیں اور اب ہم ان کو دانہ پانی کریں گے کیونکہ بہت دینوں سے ان کو دانہ نکل آیا اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو میں اس کبوتری کو ہٹا دوں گا اور اس کے بدلے ایک سیم مادہ لاؤں گا تو اس پر ویڈیو الگ سے بنے گی ہی تو باقی سب صحیح ہے بس اب کوشش کریں گے اپنے سینٹینیٹ کی جو فیمیل ہے وہ مل جائے وہ مل گئی تو اچھا رائے گا اور وہ دونوں کبوتر واپس آ جائے جو میں جب ڈھونڈنے جاؤں گا اور ملی تو اس کے اوپر بھی ویڈیو آئے گا ہی تو چلی ان کو اب کبوتروں کو دانہ پانی کر دیتے ہیں پانچ چھے دن بعد ان کو کھولا ہے پہلے ہی دن کھول دیا تھا تو اڑ گئے تھے اس کے بعد میں نے منع کر دیا تھا ممی کو فون پہ کہ بھائی اب مت کھولنا نہیں تو اب اگر کبوتر بھاگ گئے تو وہ واپس نہیں آ پائیں گے دوستو آپ یہ جو میری لہوری کبوتری دیکھ رہے ہیں آگے والی تو اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا تھا یہ بھی بھاگ گئی تھی لیکن ہمارے بھائی نے دیکھ لیا تھا کون سی بیلڈنگ پہ جا کے بیٹی ہے تو وہ پکڑ لائے تھے لیکن باقی کبوتروں کا پتنے ہی نہیں چلا کب گئے کہاں گئے کس سے بھاگے اور اب کیا بتائیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ تو آپ ڈھونڈنا پڑے گی جب مل جائے گی تو اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا ابھی ان کو اپن کھانا پانی کرنے دیتے ہیں اور پانی تو ڈال دیا ہے دانا وہ ڈال دو دانا بھی ڈال دو 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 ہمارے ہمارے واپس سے اپنا بورا بچھا دیتے ہیں کیونکہ لوفٹ کو کر دیا ہے کافی گندہ اور جب میں اس کی کل ساف سفائی کروں گا تو نیکس ویڈیو میں جب آپ کو نائے کبوتر بتاؤں گا تو ہمارے اس کی ساف سفائی بھی کر لیں گے لوفٹ کی ابھی تو کافی برے حالات ہیں اور مطلب کافی گندہ ہے مطلب عجیب سے ہی لگ رہا ہے اندر جانا اور مطلب کبوتر تو کم ہے لیکن کافی خوشی ہوئی اپنے کبوتروں کو واپس دیکھ کے بہت خوشی ہوئی دوستوں یہ چھوٹی والی جوڑ بھی شاید انڈوں پر آنے والی ہے کیونکہ یہ اس کو مار رہا ہے تو جلی سے جلی یہ بھی انڈے بچے کریں کافی ٹائم ہو چکا ہے نہیں تو اپن اس کو وہ میڈیسن دیں گے جو کی میں نے ایک بتائی تھی وہ جلدی سے اب کبوتروں کو دانا دے دو یار کافی بھوکے لگ رہا ہے بچارے تو دوستوں جلی سے پلیٹ بھی بچا دی ہے اب دیکھتے ہیں دانا ہے بچا بھی نہیں بچا اور دانا تو نہیں ڈالا تھا اس میں ہی ہو گیا پوروں کا دوستوں یہ پھر کل بھرا تھا کیونکہ چار دن میں ختم ہو چکا تھا اب اپن کبوتروں کو بلا لیتے ہیں آہ 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 اور یہ للسرا کبوتر بھی بھارا چکا ہے جو ابھی انڈوں پہ بیٹھا تھا اور باقی سبھی فینسی کبوتر صحیح ہیں اور ان کو دانا پانی کر دیتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد میں ان کو بند کر دوں گا آہ 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 بچے بھی صحیح ہیں پوشش کروں گا بس جو میرے کبوتر بھاگے ہیں وہ مل جائیں اور اب آپ کو ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کو ملن گی ملن گی اور میں سوچ رہا تھا یار وہ جو اپنے فینٹیل کبوتر کے انڈے میں سے بچے نکلے ہیں جو آپ کو دکھاتا ہوں اگر وہ اگر میں ایک دو دن پہلے آتا تو شاید اپن اس پہ ڈیلی گروت پروگریس پہ ویڈیوز بناتے کیونکہ اب تو یہ تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں لیکن خوشش کروں گا شاید ایک آد دن ہی ہوا ہے تو آج سے ہی سٹارٹ کر دوں تو ہو سکتا ہے میں اس پہ ویڈیو بناوں اور باقی یہ جلدی اللی انڈے ہیں اور یہ بھی کچھ دنوں میں اس کے بھی بھوٹیں گے لیکن سینٹی نیٹ کا تو بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کس پہ جا رہے ہیں اور اب ماں بھی نہیں ہیں ان کی تو اکیلہ نار اتنے اچھے سے تو پا لے گا نہیں تو ہو سکتا ہے ایک آد بی بھی تھوڑا کمزور نکلے لیکن جلدی سے ہلی کوشش کروں گا اس کو ڈھونڈنے کی کیونکہ وہ اپنے لیے بہت ضروری ہے ان میں صحیح کی رہا تھا چھوٹی والی جوڑ انڈوں پہ کیونکہ ان کا گھنسلہ بھی بننے لگا ہے چلو بہار چلتے ہیں اور سبھی کبوتر اب دانہ پانی بھی کر رہے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب میں واپس آ چکا ہوں تو اب ہم جتنے بھی نائے کبوتر لائیں گے وہ سب تو بتاؤں گا ہی اور اور کیا بتاؤں گا اور دوستوں ہاں اور اگر ہمائے کبوتر مل گا وہ بھی بتاؤں گا اور مجھے جو اپنی فیمیل ہٹانی ہے وہ بھی بتاؤں گا جب اس کے لئے میل لے کے آؤں گا تو دوستوں ویڈیو میں بنے رہنا جو بھی میرے نائے ہیں ان سے ریکویسٹیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی تو میرے بال بال مو سب خراب ہو رہا ہے کیونکہ تین چار گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں دوستوں تو کافی حالت خراب ہو جاتی ہے سفر میں اور اس کے بعد آتے سے ہی میں نے ویڈیو بنائی کہ بھائی میں جیسا فیل کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا پانچ دن بعد کبوتل دیکھ رہا ہے تو کیسا حالت ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ